اسلامی مرموان آج ہم یہ فلاور بنانا سیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیارا سا لگ رہا تھا اور یہ قریشی اوک میں ہاں یوں دیکھ سکتے ہیں اگر اسے سی بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا موٹا ہے یہاں پہ یہ میں نے تھوڑی سی باریک فور بلائس اور یہ من نگ کروں گے اگر آپ چاہیں تو اسکر ایس کے بھی کر سکتے ہیں بعد اگر یہ لگائیں گے تو بہت ہی پریٹی سا رکھائے گا تو یہاں پہ ہم فنگر پہ لیتے ہوئے ایک میجک رنگ یہاں پہ گریئیٹ کریں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوریشیا کو ڈالتے ہوئے میں نے نکالا اور اب ہم اس کو ہول کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہوئے یہاں پہ ایک چین لیں گے اور سیم اس رنگ کے اندر فائف ہافٹبل کوریشیا بنائیں گے اس طرح سے کوریشیا پہ پہلے بڑھ لیں گے پھر رنگ کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد تینوں لپس میں سے نکال لیں گے تو یہاں پہ میرے ٹو ہو چکے میں تھری اور کر لیتی ہوں اگر آپ چاہیں بڑا فلاور یا پتیاں زیادہ کرنا تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں اپنی چوائس کے اکارڈنگ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ فائف کمڈیٹ کیا اب اس رنگ کو میں نے چھوٹا کر لیا اس دھاگے سے اور اب ہم اس کو فرسٹ والے ہافٹبل کوریشیا کی جو چین ہے اس میں ہم اس کو اس طرح جوائن کر دیں گے سلپ اس رشکی مدد سے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے نا ہم اس کو جوائن کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ ٹو چینز لیں گے یہ دیکھیں ٹو چینز لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ جو سیم چینز اس میں ہی ہم تھری ڈبل کوریشیا بنائیں گے ٹھیک ہے کوریشیا پہ بڑھ لیتے ہو اس طرح سے نکالیں گے پھر ٹو لپس میں سے نکالیں گے اور پھر تھری یہ دیکھیں تھرڈ والے میں سے بھی نکالیں گے اس طرح سے تھری ڈبل کوریشیا ہم یہاں کمپلیٹ کریں گے اگر آپ چاہیں بڑا فلاور بنانے کے لیے تو یہاں پہ آپ اپنے چائز کے اکارڈنگ بھی پتی ہیں اگر تھوڑی بڑی بڑی کرنا چاہیں تو کوریشیا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں ڈبل کوریشیا اب تین بنانے کے بعد اس طرح سے دو چینز لیں اور سیم چین کے اندر اس طرح سے سلپ اسٹرش لے لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اب ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ایک ہم چین لیں گے اور جو نیکس چین ہوگی ٹھیک ہے یہ نہیں جس میں ہم نے سلپ اسٹرش لی ہے اس کو نہیں اگلی چین کو ہم اس طرح سے ایک سلپ اسٹرش لے لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس چین کے اندر سلپ اسٹرش لیں اور اب ہم نے پھر سے ٹو چین لیں سیم چین کے اندر ہم نے تھری ڈبل کریشیا بنانا ہے جیسے ہم نے پہلے بنایا اسی طریقے سے ہم تھری ڈبل کریشیا بنانے کے بعد یہاں پہ ٹو چین لیں گے اور سیم چین کے اندر ہم ایک سلپ planetaز اس طرح لاک کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ چین لینی ہے اور نیکس چین کے اندر یہ دیکھیں اس کو نہیں اس نیکس چین کے اندر ٹھیک ہے اس میں ہم سلپ améric Extremadura لیں گے اس طرح سے اور اب ہم نے پھر سے two chain لینی ہے اور اسی طریقے سے again کرنا ہے three double crochet بنانا ہے same chain کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم three chain three double crochet بنانے کے بعد two chains لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے three بنائے اب two chains لیں گے same chain کے اندر ہم اس میں slip stitch لیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ ہماری پتیاں بنیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے بنائیں گے پھر سے ہم ایک chain لے کے slip stitch لے لیں گے next chain کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں next chain کے اندر ہم slip stitch لے لیں گے اور اس کے بعد اب ہم two chains لیں گے پھر سے وہی three double crochet same chain کے اندر بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اگر آپ چاہیں تو اپنی choice کے according اس کی پتیاں بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے پانچ پتیاں کو بنایا ہم یہاں پہ six یا eight وغیرہ کا بھی لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ two chains لے کے same chain کے اندر اس طرح سے ڈال دوں گی اس طرح سے lock کر دوں گی اور پھر یہاں پہ ایک chain لوں گی ٹھیک ہے اب ہماری یہ last پتی ہے تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں اور یہ جو ہم chain بنا رہے یہ ہمارے back side پہ جو layer آئے گی نا اس کے لیے ہم یہ extra chain جو ہم one chain بنا رہے ہیں اپنے پتیوں کے بعد یہ اس کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم three double crochet بنا لیتے ہیں اس طرح سے اور اب ہم یہاں پہ two chains لے لیں گے اس طرح دیکھیں اور اب same chain کے اندر اس طرح سے slip stitch لیں گے اب ہماری last پتی کی chain آئے گی ٹھیک ہے اس طرح last chain لی اور یہ جو ہماری chain نظر آ رہی ہے نا اس میں ہم اس طرح سے اس کو lock کر دیں گے اب ہم نے یہ front side تو ہمارا complete ہوگی آپ ایسے بھی use کر سکتے ہیں لیکن اب ہم double layer بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پیچھے سے اس three chains لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ three chains لیں گے اور یہ جو ہم نے پتیوں کے بیچ میں chain بنائی تھی یہ دیکھیں اس طرح یہ والی chain تو ہم نے one chain بنائی تھی نا اس کے اندر اس طرح سے کریشیاں ڈالیں گے اور اس طرح سے یان کو نکالتے ہوئے slip stitch لے لیں گے ٹھیک ہے اگین ہم یہی کریں گے پھر سے three chain لیں گے اگر آپ زیادہ بڑا بنانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے chain زیادہ کر کے اب double kurishya بھی اس کو بڑھا سکتی ہیں اس طرح پھر سے ہم جو بیچ میں ہم نے chain لیتی پتیوں کے اس میں ہم نے اس طرح سے slip stitch لے لیں اب پھر سے ہم وہی کریں گے three chains لیں گے ٹھیک ہے back side کے لیے اور اس طرح سے three chains لیں اور پھر سے ہم نے جو اپنی پتیاں بنائی تھی اس کے بیچ میں ہم اس طرح سے ڈالیں گے kurishya کو اور اس طرح یہاں پہ ہم slip stitch لے لیں گے ٹھیک ہے پھر سے ہم three chain لیں گے اور اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس میں بھی ہم اس طرح سے بنا لیں گے اور اب ہماری last chain ہے ٹھیک ہے یہ three chains ہم نے بنائی یہ دیکھیں اب ہماری last ہے یہ دیکھیں یہ chain نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو یہ دیکھیں اب ہماری last ہے تو last میں بھی ہماری جو first chain بنی ہوئی تھی ان کے بیچ میں اسی میں ہم اس طرح سے اس کو slip stitch کی مدد سے join کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو join کرنے کے بعد یہاں یہ دیکھیں ایک chain لیں گے اور جو 3 chain بنی ہوئی تھی ہم نے بنائی تھی اس میں ہم اس طرح سے slip assist لے لیں گے اور اب ہم یہاں پہ 2 chains لیں گے اور یہاں پہ اب ہم 5 double curatia بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے 3 بنائے تو same chain کے اندر بنائے تھے اب ہم اس 3 chain کے اندر 5 double curatia اپنے complete کریں گے تو اگر آپ چاہیں بڑھا کرنا تو اس میں آپ double curatia بھی بڑھا سکتے ہیں اور starting والے layer میں بھی double curatia بڑھا سکتے ہیں پتیاں بھی آپ بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح 5 double curatia بنائنے کے بعد 2 chains لے گے same chain کے اندر اس طرح slip assist لیں اور اب ہم نے یہاں پہ 1 chain لیں next chain جو ہماری 3 بنی ہوئی تھی اس طرح slip assist لیا اور اس طرح پھر سے 2 chain لیں اب پھر سے 5 double curatia ہم بنائیں گے اس میں اس طرح سے جیسے ہم نے پہلے بنایا ویسے ہم نے یہاں پہ بھی بنا لیں گے 5 double curatia اور 5 double curatia بنائنے کے بعد یہ دیکھیں یہ 5 double curatia بنائیں گے اور اس طرح بنائنے کے بعد 2 chains لیں گے same chain کے اندر پھر سے اس طرح slip assist لیں گے اور پھر سے ہم یہاں پہ 1 chain لیں گے next chain کے اندر اس کو slip assist سے جوڑیں گے اور پھر سے یہاں 2 chains تو یہی process ہم آگے بھی اپنا continue کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا notification سب سے پہلے مل سکے اور یہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا پورا flower اسی طریقے سے complete کریں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے share ضرور کیجئے اور comment section میں last week بتائے گا کہ یہ آپ کو کیسے لگا باقی یہ flower میں پہلے بھی use کر چکی ہوں لیکن جو beginners ہیں ان کو نہیں سمجھایا ہو تو یہاں پہ easily آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو color میں نے change کر کے بنایا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو easily سمجھ میں آ گیا ہوا وہ ہم نے shoes کے لیے flower بنایا تھا اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ shoes کے لیے میں نے flower بنایا تھا ریل کر کے تو اس میں آپ لوگ کو اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ یہاں پہ اس میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے details میں بتایا تھا بڑھ ہو سکتا ہے کہ روشنی کی وجہ سے اور color یا issue کی وجہ سے کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو وہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر نہ سمجھ میں آیا کچھ تو comment section میں لازمی بتا دیا کریں میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو ضرور reply کروں ہو سکتا ہے تھوڑا late reply ہو جائے بٹ میں reply لازمی کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا سا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو ہر چیز بتاؤں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ ہم last میں بھی ایک چین لے کے ہم نے next پتی کے اندر اس طرح slipicously اور آپ ہم نے یان کٹ کی اس کو اچھے سے ٹائٹ کریں گے back side پہ ہم یان نکال لیں گے اگر آپ چاہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں یہاں پہ اس کو stretch کرنا جیسے flower کو ہم کسی baby dress وغیرہ میں یا shoes میں اگر آپ ویسے ہی glue gun کی مدد سے نہ attach کر سکیں تو آپ جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے layers بڑا بھی سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا اور آپ یہاں پہ اس کے لئے جیسے میں یہ half weed use کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ glue gun کی اس سے use ہوگا بٹ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی moti وغیرہ bead وغیرہ use کریں تو وہ sewing کی مدد سے آپ easily attach کر سکتے ہیں